بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی آپ کے ساتھ کہ پی ای ای کی ٹکٹیں مت خریدیے گا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا اس ویڈیو میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پی ای ای کے موجودہ تو حالات چل رکھیں ہیں دیکھیں ہمیں کوئی خواب تو آنی جاتا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں اس کے بعد ہی میں کیا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں میرے تو تقریباً آپ بھائی ہاں ہماری تو فیملی ہے ساٹھ ہزار سبسکرائبر ہیں میرے تو بھائی میں بولتا ہوں کچھ ایسے نیوز چینل ہے پاکستان کے متحرک بقائدہ جن کے بھائی ٹین ٹین ملین پلس میں ہیں یوٹیوب کے وہ سبسکرائبر تو وہ خبریں بڑی دھوم دھام سے چلا رہے تھے ہم نے تو پھر بھی شور سا بتایا ابھی پی ای ای کے طرف سے آج تردید کی گئی ہے یہ خبریں بے بنیاد ہیں میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن پی ای ای نے ہی چند دن پہلے کیا بولا تھا کہ اکتیس ایسے تیارے اکتیس ایسے جہاز پی ای ای کے جو انٹرنیشنل فلانٹس کے لیے اڑتے تھے ان میں سے چودہ سے پندرہ جہاز گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں یعنی کہ کھڑے کر دیے گئے ہیں لاہور میں کراچی میں جہاں کہیں بھی یعنی کہ وہاں پر کھڑے کر دیے گئے ہیں بھئی پیسہ نہیں ہے فیول کے لیے پی ای میں جو عملہ کام کرتا ہے ان کے سیلری کے لیے پیسہ نہیں ہے تو اور بھی بہت سے معاملات ہیں دمام ائرپورٹ سے تقریباً دو پی ای ایک جہاز ان کو فیول نہیں دیا گیا اور بعد میں باتچیت ہونے کے بعد یعنی کہ آپ ایک دفعہ دیدیں نیکس ٹیم ایسا نہیں ہوگا یہ وہ ہے تو وہ ان کو فیول بھرا گیا اور اس کے بعد ریاض میں ایسا واقع پیش ہے کہ ریاض میں پی ایک کی فلائٹ اتری وہاں پر فیول دینے سے ان کو انکار کر دیا گیا اور بعد میں باتچیت کر کے ان سے بھی ایک دفعہ لیا گیا دبائی نے تو بھائی مکمل طور پر یہ بول دیا تھا کہ آپ یہاں پر مت آئیں اگر آپ کے پاس فیول کا پیسہ نہیں ہے تو یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر ویرل ہوئیں ہر بندے نے سنی حکومت کی طرف سے تو اس کے بعد ہی یہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں پھیلیں اور پی ای ای کے طرف سے آج یہ بیان دیا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ تقریباً تیرہ عرب یا بیس عرب کے راؤنڈ میں ایسے کچھ سارا جا رہا ہے پی ای اے کو اور وہ غورمنٹ پی کرے گی اس کے بعد ہی پی اے فلائٹ سوڑنا شروع ہوں گی ورنہ پی اے کی فلائٹس بند ہو جائیں گی ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ایجنٹ کے پاس جا رہے ہیں ٹکٹس بک کروانے مثال کہ پاکستان سے سعودی ریبیا یا کسی بھی اور کنٹری کی یہ سعودی ریبیا دبائی مسکت امان کوئیت وغیرہ کہیں سبھی آپ پاکستان کے ٹکٹ بک کروانے ہیں تو آپ کو اگر تو وہ ایجنٹ پی اے کی ٹکٹ دے رہا ہے اور یہ کہہ کر دے رہا ہے کہ جی بلکل یہ جائے گی اس میں کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے یہ فلائٹس اڑے گی اگر نہ اڑی تو آپ کی پوری رقم آپ کو واپس ملے گی یا اس کے متبادل آپ کو بقاعدہ اسی دن دو چار گھنٹہ کا تو آگا پیچھا ہو سکتا ہے اسی دن ائرلین کی ٹکٹ مل جائے گی وہ سرین کی دے 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 وہ ائر سیال کی دے دے وہ ائر بلو کی دے دے وہ سعودی ائرلین کی دے دے وہ کسی کی بھی دے دے بھائی تو آپ ٹھیک ہے بک کر لیں اگر بھائی وہ ایجنٹ آپ کو بول رہا ہے جی دیکھیں میں آپ کو پی اے کے ٹکٹ دے رہا ہوں آپ اس سے پوچھ لیجے کہ بھائی اگر نہ اڑی تو وہ اگر بولے آپ کو آگے سے کہ بھائی نہ اڑی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو پی اے کے ٹکٹ مت خرید دیے گا میرا آپ کو مشورہ ہے ائجنٹ کو بولیں بھائی ہاں میں خریدتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ پی اے کے جہاز نہ اڑا تو اس صورت میں ایسا نہ ہو کہ بھائی میرے سب پیسے ضائع ہو جائے یہ کنفرم کر لیجے گا میرے حساب سے تو ایجنٹ بولے گا جی کنفرم ہے اڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے ورنہ آپ کی پیمنٹ ریٹرن ہو جائے گی ہو جائے گی آپ کو تو اگر تو ایسا ہے تو پی اے کے ٹکٹیں بک کریں اگر بھائی کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ لگ رہا تو پھر پاکستان کسی اور لینڈ کی کسی اور ائر لینڈ کی ٹکٹیں لے لیں وہ بیسٹ ہے